جو خواتین و حضرات اسلام علیکم میں ٹی وی کا میزبان میجر مسرت عبدالخالق آپ سے مخاطب ہے اور اس وقت ہمارے سامنے جو شخصت بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام ہے حلم خان صاحب ہیں اور یہ بھی صاحب کا ای پی سی ایف کے عددار رہے ہوئے ہیں آئے ہیں پچھلے دنوں میں ان کی بھی ریکنونسشن ہوئی ہے اور انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے وہ اپنے پہلے روداد میں سنیے ہوگی اور اب یہ اب ہم نے ان کو ذہمت دی ہے کہ آئے یہ ہمیں ایک تو یہ بتائیں کہ جو بنی ہے فانڈیشن اس کا اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اب مزید جو وہ کچھ بتانا چاہیں مختصرا تو ہمیں ضرور بتائیں حلیم صاحب اسلام علیکم میرا نام حلیم خان ہے اور میرا تعلق مشرقی پاکستان کے شہر کھلنا سے تھا جہاں میں اسٹ پاکستان سیویل آر فورس میں بھرتی ہوا تو اب یہاں کراچی میں ہمارا ایک فانڈیشن بنا ہوا ہے پاکستان ای پی سی اے فانڈیشن جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب سیخ نائک سیخ مقیم صاحب اور جس کے سینئر نائب صدر ہیں نائک عیسیٰ صدقی صاحب اور چیئرمن سمس الدین صاحب معذرت کے ساتھ اس کے جنرل سیکریٹری ہیں سمس الدین صاحب تو میں اس کے ایک سینئر ممبر کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں تو اس کے جو ایسا ہے کہ مستقبل میں کیا پوغام ہے تو بھائی مستقبل میں تو بہت بڑا پوغام ہے پوغام یہ ہے بلکہ خواہش ہے ماری خواہش ہے پروگرام بھی ہے تو بدعا یہ ہونی چاہیے کہ عملی جامع بھی تو پاکستان ای پی سی اے فانڈیشن اپنے بہت محدود وسائل کے ساتھ بلکہ وسائل تو ہی نہیں ہے پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے آہ فیوچر میں بہت بڑا پوغام ہے جس میں ہمارے لوگ جو ہے بہت ضعیف ہیں ان کے لیے طبی سہولت کے لیے کوشش کرنا ہے اور ریکویسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آہ ان کے روزانہ کے اخرزات ہیں بہت سارے لوگ ضعیف ہیں جو کام نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کوئی پینشن یا کچھ ایسا کرنا چاہیے جزاکاللہ حلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آپ رہے جزاکاللہ خیرن ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ریکویسٹ کریں کہ اس کو سبسکرائب کریں اور ای پی سی او والوں سے جو منسلک لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ ضرور کریں اس کے علاوہ بہت ساری اچھی اور معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی جزاکاللہ خیرن آپ لوگ اللہ تعالی آپ لوگ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اپنے حفظ زمان میں رکھے اور دعا کریں کہ ہماری یہ فانڈیشن اور ہمارا ملک سٹرانگ ہوتا رہے اور ہم نے جو قربانیاں تین دفعہ دی ہیں وہ رائے گانا جائیں جزاکاللہ خیرن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ